اللہ رب العزت نے اپنے مقدس کلام قرآن پاک میں رشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَسَ فِيهِمْ رَسُولًا تحقیق کے ہم نے احسان کیا ایمان والوں پر کس پر؟ ذرا زور سے تحقیق کے ہم نے احسان کیا ایمان والوں پر کہ ان کے بیچ میں اپنے رسول کو بھیج دیا اور انہی میں سے بھیجا رسول کو بھیجا انہی میں سے بھیجا اب ذرا خور کرنے والی بات ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے احسان کیا کس پر؟ ارے واہ سبحان اللہ ماشاءاللہ آپ بہت سمجھداری سے سن رہے ہیں ماشاءاللہ پوری مطمئری طرح متوجہ ہو کے سن رہے ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ایمان والوں پر احسان کیا تو اب پیارے بزرگو اور دوستو احسان جب اللہ کا ہو جائے حالانکہ یہ وہ خدا ہے جو بندے پہ کروڑوں احسان کیا ہے یہ وہ خدا ہے جو بندے پہ ہر روز احسان کرتا ہے ارے میرے پیارے بزرگو اور دوستو خوروان جائے مولانا روم رحمت اللہ علی کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا ہے مولانا روم میں ہر دوست تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم خدا 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 اللہ اللہ کو یاد کرتے ہو ذرا بتاؤ جس خدا کو تم نے یاد کرتیا ہے جس خدا کو تم یاد کرتے ہو کیا وہ خدا بھی تمہیں کبھی یاد کرتا ہے مولانا روم کے آنکھوں سے آنسو بہنے ہو گئے آنسو بہنا شروع ہو گئے مولانا روم رحمت اللہ علیہ شاہد فرماتے ہیں سن سن میں اس خدا کو اتنا یاد نہیں کرتا ہوں وہ خدا مجھے جتنا یاد کرتا ہے میں اس خدا کو اتنا یاد نہیں کرتا ہوں جو خدا مجھے جتنا یاد کرتا ہے بولے مولانا کیا خدا تمہیں یاد کرتا ہے بولے ہاں ہاں وہ ساری کائنات کا مالک ہو کر مجھے یاد کرتا ہے صرف یاد ہی نہیں کرتا بلکہ ایک لمحے میں دو خاص غحمتوں کا نزول مجھ پہ کرتا ہے بولے اچھا صرف تم ہی پہ کرتا ہے مولانا نے فرما نہیں نہیں تجھ پہ بھی کرتا ہے حالانکہ وہ پوچھنے والا یہودی تھا بولے مجھ پہ ارے میں تو تمہارے خدا کو نہیں مانتا ہے یہی تو میرے خدا کی رحمانیت ہے جو مانتے ہیں اس پہ بھی مہروان ہے جو نہیں مانتا ہے اس پہ بھی مہروان ہے میں احسان کیا ہے بتانا ہوں آپ کو اس لیے مولانا روم کو کوڈ کر رہا ہوں بیارے پزروگو اور دوستو ذرا خور تو کرو حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ ورماتے ہیں سن سن یہی تو میرے خدا کی رحمانیت ہے جو اس کو مانتا ہے اس پہ بھی رحمت کرتا ہے جو اس کو نہیں مانتا ہے اس پہ بھی رحمت کرتا ہے ذرا سن لے کہ میرا مولا تجھ پہ بھی دو خاص رحمتیں نازل کرتا ہے بولے کہ کنے گاروں پر بھی ہے بولے آ کنے گاروں پر بھی ایک لمحے میں دو خاص رحمتیں بھیجتا ہے خطاکاروں پر بھی بھیجتا ہے سیاہکاروں پر بھی بھیجتا ہے بدکاروں پر بھی بھیجتا ہے ہر انسان پر بھیجتا ہے یہ خدا کی خاص رحمت ہے جو ایک لمحے میں دو مرتبہ آتی ہے وہ شخص بنا پریشان ہوا بولے مولانا بتاؤ وہ کیا رحمت ہے جو مجھ پہ بھی ہو رہی ہے تم پہ بھی ہو رہی ہے اور اللہ سب کو یاد کرتا ہے تب ہی تو وہ رحمت بھیجتا ہے وہ رحمت کیا ہے تو مولانا روم نے کہا سن جو تُو ایک سانس لے رہا ہے یہ پہلی رحمت ہے پھر جو سانس چھوڑ رہا ہے یہ دوسری رحمت ہے یہ اللہ کو یاد ہے کہ تُو اس کا بندہ ہے تب ہی تو رحمت بھیج رہا ہے اور یہ رحمت کا صدقہ ہے کہ تُو سانس بھی نہیں بھی رہا ہے سانس کھوڑ بھی رہا ہے اگر ان دو رحمتوں میں سے ایک رحمت تو دے دے دوسری روک لیں خصہ ختم کہانی خلاص سٹوری کلوس بس سمجھ نہیں دوستو پتہ کیا جنا احسان رحمت کرنے والا خدا بندوں سے یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میں نے تم پر یہ رحمت کیا یہ میرا احسان ہے نہیں کہا جبکہ اس کا احسان خاص نہیں عام ہے ہر انسان کے لئے ہے اس کی رحمت عام ہے مگر کسی سے نہیں کہا کہ میں تم پر یہ احسان کر رہا ہوں کہ تمہیں سانس دے رہا ہوں میں تم پر یہ احسان کر رہا ہوں کہ بیوی بچے ماں باپ کاروبار تجارت دے رہا ہوں میں تم پر یہ احسان کر رہا ہوں کہ میں نے تمہیں مکہ کی دھرتی پہ پیدا کیا میں نے تم پر احسان کیا کہ میں نے تمہیں بمبائی پہ پیدا کیا مولا نے احسان نہیں کہا لیکن اور تو کرو جب آمینہ کے لال کو بھیج رہا ہے جب فاطمہ کے بابا کو بھیج رہا ہے نبیوں کے امام کو بھیج رہا ہے گناہگاروں کے آخا کو بھیج رہا ہے تو اللہ کہہ رہے امان مالو میرا حسان مالو کہ میں نے تمہیں محمد عطا کر دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم